یہ دکھائیں صرف اللہ یہ جناب جمروز سٹیڈیم ہے اور جمروز سٹیڈیم عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیڈیم بیٹنے کی جگہ ہوتی ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں تفریح کرتے ہیں وہ انٹرٹین ہوتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں سٹیڈیم کی گرینری سے کیونکہ آپ پر کلاڑی آ کر کہلتے ہیں کرکٹ ہوتی ہے فٹبال ہوتا ہے اور یہاں پر ہر ابر اگراس ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی ہر ابر اگراس نہیں ہے آپ گرونڈ میں دیکھیں تو آپ کو مٹھی مٹھی گنگریہ نظر آئیں گی آپ کو جگہ جگہ گندگی کا ڈیر نظر آئے گا آپ کو کوئی گرینری نظر نہیں آئے گی تو یہ گندگی کے ڈیر یہ گرینری نہ ہونا صرف لوگ دوڑ رہے ہیں لوگ بیٹھ نہیں سکتے گندگی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں جمروز سٹیڈیم کے جو انتظامیہ ہے ان کی ناکامی پر ایک فول سٹیمپ ہے تو زیلی انتظامیہ کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیئے کہ وہ سٹیڈیم جس پر کروڑو روپے خرچ ہوئے ہیں عربو روپے خرچ ہوئے ہیں اس سٹیڈیم کا باقیدہ طور پر ایک انتظامیہ موجود ہے باقیدہ طور پر ان کی کلاس فورد ہیں اور ان کا اپنا ایک ٹیویل موجود ہے ٹیویل بھی ہے انتظامیہ بھی ہے لیکن بھیل بھی صفائی کا یہ حال ہے کہ ہم جیسے عام لوگ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے بس دو تین کے لڑیاں پر آ کر دھوڑ سکتے ہیں کوئی کرکٹ کر سکتا ہے اور کرکٹ کے بلے انتظامیہ کو دس ہزار یا بیس ہزار روپے دے سکتے ہیں تو اتنا بڑا بجٹ یعنی اگر آپ مہینے میں اس کا حساب لگا لیں گے تو تقریباً لاکو بنتے ہیں اور لاکو میں سٹیڈیم کا یہ حال ہونا تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ذاتی مفادات کا حصول ہے دو تین لوگوں کو یہ فائدہ جاتا ہے یہ باقی عوام کو نہیں جاتا ہے یہ سٹیڈیم ہوتا ہے نا یہ عوامی جگہ ہوتا ہے تو جہاں عوامی جگہ ہوں اور وہ خامخ عوام کیلئے ہوگا تو عوام نہیں بیٹھیں گے عوام کیلئے یہاں پر ڈیر ہوگا عوام کیلئے یہاں پر کوئی گرینری نہیں ہوگی تو تفریح نہیں ہوگی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی تو پیر یہ عربوں کروڑوں کا یہ پروڈجکٹ آپ کی کہہ لیں یہ حکومت کا یہ منصوبہ کہہ لیں یہ مکمل طور پر ناکام ہے یعنی حکومت تو ٹھیک ہے عربوں کھربوں کا ایک پروڈجکٹ منظور کر لیتی ہے اور اس طرح ایک سٹیڈیم بنتا ہے لیکن پھر اس کیلئے ایک اہل عملہ رکنا یہ ایک بڑا افسوسناک اور سوال نشان ہے آپ اس سٹیڈیم میں گھومیں گے نا تو آپ کو جگہ جگہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیوری سسٹم بری طرح ٹوٹی پوٹی ہوئی نظر آئی گی آپ کو گنگی کا ڈیر نظر آئے گا انتظامی آپ کو دیکھائی نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر انتظامی اگر ہے بھی تو وہ اپنے گھروں میں ہوگی کلاسور نہیں ہے یہاں پر تو اگر آپ جمروز سٹیڈیم میں آتے ہیں تو آپ یہ ذہن سے نکال لیں کہ ہم یہاں پر بیٹھیں گے کوئی تفریح کریں گے انجوائے کریں گے یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی ہیں آپ میری پیچھے دیکھ رہے ہیں عام طور پر سٹیڈیم میں گرینری ہوتی ہے ہر اپر ایک گراس ہوتا ہے گاس ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے تو یہ انتظامی کی نکامی ہے اور ہماری جو ہے زلی انتظامیہ ما شاء اللہ وہ تو اتنا تگڑا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نکامی ان کا بھی فرض بانتا ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے وہ کم از کم یہاں پر تو آئے اور سوال کرے کہ یہ بری انتظامات کیوں یہ آپ کے گاس کہاں گئے آپ کے چمن کیوں یہاں پر نہیں ہے کر رہی تو یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے اور مجھے فکر ہے عام لوگوں کے کہ وہ یہاں پر آ کر کیا سوچیں گے کدھر بیٹھیں گے کیا دیکھیں گے تو اس گندگی اور بری طورت جو سیورٹ سسٹم ہے اور چمن کا نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام یہاں نہ آئیں یہ عوام کی جگہ نہیں ہے یہ مخصوص لوگوں کی جگہ ہیں جسے وہ مفادات دے رہے ہیں اور دلی نظامیہ اس میں اس کا کوئی ان کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ عوام کیلئے یہاں پر خیال کرے عوام کی ان کی فکر ہو کہ یہاں پر عوام آ کر بیٹھیں گے تو ان کو یہ جگہ کیسے نظر آئے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بری طرح ایک گندگی کا ڈیئر سٹیڈیم بامر مجبوری ہم کہہ لیں گے کہ اگر تو تین لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں تو وہ بھی صرف داؤڑ لگا سکتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ نہیں سکتے تو زیلن سے زمین سے ہمارے کیوئیسٹ ہے کہ سٹیڈیم ملک کے کسی ہیسے میں اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح ہمارا یہ جمروز سٹیڈیم ہے تو اس کے خصوصی طور پر آپ نوٹس لیں اور جو سٹیڈیم کا انتظامیہ ہے اس سے آپ سوال کریں کہ پانی بھی ہے ٹیوویل بھی ہے کلاس فور بھی ہے انتظامیہ بھی ہے تو پھر یہ ٹوٹا پوٹا سیور سیسٹم گاس کا نہ ہونا اور یہاں پر جو ہے وہ گندگی کے دیر یہ کیوں ہیں اس کے علاوہ جب یہاں سٹیڈیم میں کوئی سیاسی پرگرام ہوتا ہے وزیراعظم آتا ہے یا وزیر کا کوئی یہاں پر کسی سپورٹس ٹرنیمنٹ کا وفتتا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بادار کی گلیوں میں بھی وہ پانی ڈالا جاتا ہے صفائی ہوتی ہے یا گندگی کی دیر اٹھائے جاتے ہیں لیکن جو ہی وزیر صاحب واپس جاتے ہیں کوئی وی آئی پی واپس جاتا ہے تو پھر سٹیڈیم کا یہ حال ہوتا ہے تو سٹیڈیم کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے یہ ایک حکومتی ملکیت ہے اور حکومتی ملکیت کے ساتھ یہ عوامی ملکیت بھی ہے کیونکہ عوام یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر انجوائے کرتے ہیں تفریح کرتے ہیں تو انجوائے اور تفریح کی جگہ کو گندگی کی گھڑیر بنانا یہ انصاف نہیں ہے